بھلے ہی ڈاکٹر دیو سوروپ نے راجستان یونیورسٹی کے کلپتی پت سے ستیفہ دے دیا ہو لیکن ان کے ستیفے کے بعد بیان بازی اور تیز ہو گئی ہے پہلی بار سرکار کی طرف سے منطوری راجندر راٹھوڑ کا بیان آیا ہے راٹھوڑ نے کہا کہ ڈاکٹر دیو سوروپ نے اپنی اچھا سے ستیفہ دیا ہے اور ان پر سرکار کے اور سے کوئی دباو نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ کلپتی اس طرقے ایسے اچھا سکشہ ادھکاری کو بیان دینے سے پہلے اس کی گریمہ کا دھیان رکھنا چاہیے ہم نے کبھی پرورتی سرکار پر یار اوپ نہیں لگایا کہ انہوں نے آپا تھا بھی میں کس پر کلپتیوں کا چین کیا تھا کیونکہ مہامہ امراجی پال کی سمیتھی کے سمکس جو نام بھیجے گئے انہی میں سے چین ہوتا ہے درباگیا پورن ہے اس پرکار کا بیان دینا ان کا سرکار انبگ گئے ہیں انہوں نے کن حالات میں کیوں اسٹیفہ دیا اور چونکہ ان کا سمیہ لگ بگ پورا ہو رہا تھا اس لیے اسٹیفے کی راجتی کر کے وہ چرچت ہونا چاہتا ہے جو ایک سکشاویت کے لئے اچھے گئے سنڈیکیٹ میں نامجد سدشے کرنا سرکار کا عدیقار ہے ہمیسہ سرکار کرتی رہی ہے اب سرکار جن ماننے سدشیوں کو جو کی راجتان ویدان سبا کے سدشے ہے ان کو کسی بچار دھارہ کے ساتھ جھوڑ کر کوئی آدمی اس پر انرگل آروپ لگائے تو بے بنیاد باتیں ہیں ابھی تو بہت سے پرتیں کھلے گی اگر ایسی بات ہے تو ان کو اپنے پد پر بنے رہ کر ساری چیزوں کی چیز کو سمکار کرنا چیئے تھا ان پر کئی پرکار کے آروپ ان کے سکت کے سیکشک سنگٹنوں نے لگائے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا اس لئے مجھے ان کے بارے میں لمبی چوڑے ٹپنی نہیں کرنی چاہیے پر ان کو اپنے گریپ